اسلام علیکم جن دوستوں نے آج کل مکعی کی فصل لگائی ہوئی ہے تو ان کے لئے ایک بہت ہی ضروری ویڈیو اور بہت ہی ضروری باتیں کہ اس سٹیج پہ اگر آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا تو آپ کی جو قراب ہے وہ ڈسٹرائی ہو سکتی ہے میں بات کر رہا ہوں میس سٹیم بورر کی جو مکعی کی تنی کی سنڈی جو ہے میس سٹیم بورر یہ آپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو میس سٹیم بورر ہے اس کا اٹیک شروع ہو چکا ہے آپ یہ والا پودا اگر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ تقریباً کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے میس سٹیم بورر کیا کرتا ہے کہ اس کی جو ایڈرٹس ہوتے ہیں وہ بلکل جو اوپر پورشن ہے اس کی اوپر ایک لینگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو اس سے میگٹ اور کیوی نکلتے ہیں وہ اس کے بعد بلکل اس کے سنٹر میں جو ہے وہ وہاں پہ اندر چلے جاتے ہیں اور جو میس کا یا مکعی کا جو سنٹرل پورشن ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کا سنٹرل پورشن ہے وہ کمپلیٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیسٹرائی ہو جاتا ہے اگر آپ کا سنٹرل پورشن ہی ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ میس سٹیم بورر ٹھیک ہے اس کا ٹیک ابھی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ میس سٹیم بورر ہے ٹھیک ہے تو یہ سنٹرل پورشن میں جب ہی پینٹریٹ کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ مکمل طور پر اس پلانٹ کو جو ہے وہ ڈیسٹرائی کر لیتا ہے اور اس کا جو سنٹرل پورشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ سوک جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہرڈ کہ ڈیڈ ہرڈ پروڈوس ہو گیا جس طرح کہ آپ اس پودے کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے بلکل سوک گیا ہے اس کا ڈیڈ ہرڈ جو ہے یہ سنٹرل پورشن اگر اس کا ہی ختم ہو جاتا ہے آپ اس کو کھینچے یہ نکل جاتا ہے تو پھر آپ کا پودا جہاں وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جو ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کی چھلیاں جہاں وہ نہیں نکالے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو فصل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ اس پودے کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے سنٹرل پورشن جہاں یہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو یہ ایک بہت ہی ضروری سٹیج ہے کہ آپ اس میں اپنے مقعی کے فصل کا خیال رکھیں اور اس پہ جو ایک دوائی ہے جس کو ہم فیوروڈان کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا پودا اس طرح کے کافی سارے پودے ہیں جو اس فیلڈ میں وہ سٹیم بورر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو فیوروڈان ہے فیوروڈان ایک داندار دوائی ہے اس کو آپ نے گلوز پہن کے اور بلکل اس کے سنٹر میں آپ نے وہ آپ نے اس کو لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس سے ذرا اگر پہلے سٹیج میں یہ ہو جاتا تو یہ والی جو صورتحال ہے وہ نظر نہ آتی کیونکہ یہ پھول نکالنے سے پہلے جو ہے وہ یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے بہرحال ابھی اگر آپ لیٹ ہیں اور اپنی دوائی استعمال نہیں کی فیوروڈان کی زیر استعمال نہیں کیا تو ابھی آپ کرنے کیونکہ آپ کی بھائی جو پلانٹس ہیں وہ جو ہے وہ آٹیک سے بچ جائیں گے ادروائیز ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ کمپلیٹ لی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتی ہے